نزید ناظرین خبر دینا چاہیں گے پشاور کے حوالے سے پشاور کی نواحی علاقے برڈ بیر کے علاقے ماما خیل میں ایک جنازے میں دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد زخمی ہیں ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے پشاور برڈ بیر کے علاقے ماما خیل میں جنازے میں دھماکہ ہوا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس نواحی علاقے میں شریک متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے پشاور کے حوالے سے جہاں اس طرح کے واقعات متواتر ہو رہے ہیں پشاور میں اب سے کچھ در قبل بڑ بیر کے علاقے ماما خیل میں نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی کہ وہاں پر دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے نویت کے حوالے سے جاننے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تاہم اب تک جو اطلاعات حاصل ہو سکیں اس کے مطابق متعدد افراد زخمی ہیں اس دھماکے کے بعد سے پشاور جو کہ صوبائی دارالحکومت بھی ہے اور یہاں پر اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں امن کمیٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے مختلف علاقوں میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ریاکشن ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں جو آپریشنز جاری ہیں خاص طور پر خیبر ایجنسی میں تاہم اب تک جو اطلاعات ہمیں حاصل ہو سکیں ہیں پشاور کے والے سے بڑ بیر کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو پشاور کا ایک نواہی علاقہ ہے وہاں پر ماما خیل کا علاقہ جہاں پر نماز جنازہ دا کی جا رہی تھی کہ ازوران دھماکہ ہوا ہے اور اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پھر ہم اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو آگاہ کھنا چاہیں گے پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں بڑ بیر کے علاقے ماما خیل میں ایک نماز جنازہ دا کی جا رہی تھی وہاں پر متعدد افراد اس نماز جنازہ میں شریک تھے کہ دھماکہ ہو گیا اور دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اب تک بتایا گیا ہے کہ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں وہاں سے اسپطال منتقل کرنے کی کوششیں شروع کی جا رہی ہیں وہاں پر امدادی ٹیموں کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے بڑ بیر کے علاقے ماما خیل میں اور دوسرے جانب جو سکیورٹی کے اہلکار ہیں سکیورٹی اداروں کے اہلکار اور زمدانہ ربم ڈسپوزل اسپارٹ کو بھی روانہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عبدالاکیم محمد ہمارے ساتھ رسپکٹر الفلائن پر ہم سے جانیں گے کہ ان کے باس کیا اطلاعات ہیں اس نماز کے حوالے سے جی عبدالاکیم جی آپ سے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ایسے محصول ہوئی ہے کہ پشاور کے نواحی علاقہ بڑ بیر وہاں پہ ایک دماکہ ہوا ہے بتائیے ہی جاتا ہے کہ دماکہ جو ہے وہ جنازے میں ہوا ہے کسی عام شخص کی جنازے میں ہوا ہے جس میں متعدد اخراط زخمی ہونے کی بھی اطلاعات محصول ہو چکی ہیں اطلاع ملتی ہی تقریباً بڑ بیر کا علاقہ جو ہے نو آٹھ سے تس کلیمیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو کہ امدادی تھی میں اور ایمبولینسز جو ہے اور پولیس کی باری نفری بھی جائے وقع کی جانب روانہ ہو چکی ہیں اچھے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہماری ناظرین کو اپلیٹ کی جائے گا کہ نماز جنازہ کس کے ادا کے جا رہی تھی کتنے لوگ شریک تھے اس نماز جنازہ میں جو وہاں کے اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق نماز جنازہ میں ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ افراد جوتے ہو نماز جنازہ میں شریک تھے تاہم جو زخمی ہونے یا جا بہنک ہونے والوں کی تعداد اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے لیکن خطہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس ذرائع کے مطابق یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ کیا جنازگاہ ہی میں ہوا ہے جنازہ ادا کرنے کے بعد ہوا ہے لیکن تفصیلات اب تک آتی رہی ہیں جو ہی آتی رہی ہیں ہم آپ کے ناظرین کو آگاہ کرتے جائیں گے جو پولیس ذرائع سے آپ کی بات ہوئی ہے ابتدائی طور پر ان کا کیا کہنا ہے کہ کتنے افراد زخمی ہیں اور کچھ خدا نہ خاصتہ جانباک بھی ہوئے ہیں کیا جی پولیس ذرائع کے مطابق پیشاور کا نواہی علاقہ بڑبیر وہاں پہ ایک نماز جنازہ میں دماغہ ہوا ہے جس میں مطادر افراد زخمی ہونے کی اطلاع ابھی تک محصول ہو چکی ہیں جنکہ پیشاور شہر سے یہ آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک علاقہ ہے کہ اب پیشاور سے امدادی ٹیموں اور پولیس کی باری نفسی بھی جائے گو پول کی جانب روانہ ہو چکی ہے جو ابتدائی اطلاعات محصول ہوئی ہے جنازگاہ میں ہوا ہے لیکن یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں لیکن پولیس سے ہی بتا رہے ہیں کہ متعدد افراد زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے ابتدائی طور پر پولیس نے کیا خدشہ ظاہر کیا ہے کس نویت کا یہ دماغہ ہو سکتا ہے شام جیسے کہ دماغی کے فوری طور بعد نہ صرف پولیس اہلکار سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بلکہ بم ڈسپوزیبل یونٹ کے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی جائے گو کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اور جب ان کے اوفیشل سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کاثر ہوتے ہیں سب کچھ بتانے سے کیونکہ جب ہو جائے وہ کوئی پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد کچھ آیا ہی دکتے کرتے ہیں اس کے بعد بتانے کے قابل ہو جائے تھے تاہم انہوں نے معذرت کر لیے کچھ ایسا بتانے کے بارے میں جب فوری طور پر جو امدادی سرگرمیاں وہاں پر شروع کی گئی ہیں اس حوالے سے انیشائیدین کا کیا کہنا ہے جی انیشائیدین جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے تحت خود اپنے مدد کر رہے ہیں تاہم جو ادارے ہیں راتی ادارے ہیں یا جو ایڈی اے یا ایمولنسز ہیں نلیلی رنگر سرگرمیاں سے وہ جائے وقوع کو ابھی تک پہنچے نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کو عبداللکی محمد دماغے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں حراکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جارہے ہیں تدائی تلات جو پولیس ذرائے سے ہمیں حاصل ہو سکی ہیں ہمارے نمائد عبداللکی محمد نے آگا کیا ہے کہ یہ پشاور سے کوئی دس کلومیٹر فاصلے پر واقعہ علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوئے نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی بڑ بیر میں نماز جنازہ کے دوران ہی یہ دھماکہ ہوئے جس میں اب تک کے مطلعات کے مطابق ڈیڑھ سو سے دو سو افراد نماز جنازہ میں شریک تھے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ یہ بھی انشاہدین کا کہنا ہے کہ کچھ افراد بہت شدید زخمی ہیں جس کے وجہ سے ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دھماکہ کس نوعیت کا تھا ابھی تک پولیس ذرائع بھی اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ دھماکہ کیا گیا ہے کس طرح سے ان معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے گیا ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے ان افراد کو جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کر رہے تھے تاہم اس ورح سے تحقیقات کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے اور پولیس ذرائع بم ڈسپوزر اسکوارٹ کا عملہ بھی وہاں پر رجیب کوہ پر پہنچ گئے دجانہ بن دادی سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور زخمیوں کو ایمبولینسس کے ذریعے قریبی اسپتال پہنچانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے تاہم یہ افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے بڑ بیر میں جہاں نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی کہ نماکہ ہو گیا اور اینی شاہدین اور ابتدائی طور پر جو ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں اس نماز جنازہ میں سو سے ڈیر سو یا اس سے زیادہ افراد جو تھے وہ شریک تھے نماز جنازہ ادا کر رہتے تاہم متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں پشاور میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعہ ناظرین ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر اگر ہم قبائلی علاقوں میں آپریشنز کے والے سے بات کریں تو پشاور شہر مسلسل شدت پسندوں کی جانب سے ٹارگٹ رہا ہے خاص طور پر امن جرگہ اور امن کمیٹی کے عراقین ہی اس دہشتگردانہ کاروائیوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی بارہا یہ اعلانات کیا جاتے رہے ہیں کہ وہ دہشتگردوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اسی سسٹم میں ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر ایجنسی میں بھی گزشتہ چند روز سے بہت شدت آئی ہے ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں اور سکیورٹی فورسز جو کاروائی کر رہی ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات رییکشن بھی ہو سکتے ہیں ان کاروائیوں کا پشاور بڑ بیر میں جنازے میں دماکہ ہوا ہے جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد زخمی ہیں اور ہلاکتوں کا بھی خطشہ ہے